اور زخمی ہوئے سانیہ 18 اکتوبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں کراچی سے یہ ریپورٹ یہ دوسرا دھماکہ ہوگیا ناظرین دوسرا 18 اکتوبر 2007 کو پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ بینظیر بھٹو کی وطن واپسی پر ان کے کافلے میں بم دھماکوں کے نتیجے میں 185 افراج جاملہ جبکہ 400 سے زائد افراج زخمی ہو گئے تھے سانیہ 18 اکتوبر کو دو سال سے زائد کا عرصہ بھی چکا ہے تاہم شہدہ کے اہل خانہ کا حوصلہ اب بھی جوان ہے سانیہ 18 اکتوبر میں شہید ہونے والے سرجانی ٹاؤن کے رہائشی ٹیلر ماسٹر عبدالجبار کی بیوہ کے مطابق حکومت اور پارٹی ان کا بھرپور خیال رکھتی ہے اور آج ان کی عزت بھی ان کے شوہر کی شہادت کے مناسبت سے ہے عزت دیتی کیونکہ ہمارے شوہر اتنے مشہور نہیں تھے ایزا کارکن کے اس پر لیگے آپ یقین مانے ہر کوئی اب ان کو بہت اچھے الفاظوں سے یاد کرتا ہے اور ہر تقریب میں ہمیں بلایا جاتا ہے خاص طور سے بہت سے پارٹیوں میں تو ایسا نہیں دیکھا میں نے لیکن میں نے پیپلز پارٹی نہیں دیکھا ہے سانیہ میں ماریپور روڈ کا رہائشی پولیس اہلکار شفیق الرحمان بٹ دورانے ڈیوٹی شہید ہوا سانیہ 18 اکتوبر کے شہدہ کے لوائقین کے لیے حکومت اور پیپلز پارٹی کی جانب سے فیقس چھ لاکھ روپے لانڈی میں فلیٹ اور سرکاری نوکری فرام کی گئی ہے جبکہ زخمیوں کو فیقس ایک لاکھ روپے محافظہ عدا کیا جا چکا ہے چیک بھی ملے تین تین لاکھ والے ایک فلیٹ ملی ہے لانڈی کے ساتھ میں فلیٹ ملی ہے تو جدید دور کے حساب سے ان کو اسکولوں میں پڑھایا جائے ان کی فیسے جو ہیں نا ان کو بالکل فریق کیا جائے اور میڈیکل وغیرہ جو روز مرہ میں استعمال چیزیں ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے اپیلے کے ان کو جنہا فرام کی جائیں مجھے آج جوپ ملی جو ایک ہفتہ ہو گیا میں جوپ میں جا رہا ہوں آ رہا ہوں میرے بھائی مزدور تھے تو اس کے ایک لڑکی ہے اس کی صرف یہ بھی ہمارے ساتھ کافی تعاون کے انہوں نے بھی جو انہوں نے ہماری نوکری کے لیے بہت محنت کی ہمیں بہت خوشی ہے ہم ان کا بہت دلی دل سے بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے کارکووں کے مطابق اٹھارا اکٹوبر کو محترمہ بیندیر بھٹو کی آمد پر خواتین اور بچوں کا جذبہ قابل دیتا جب سانیہ رونما ہوا تو لیاری کا ایک گیارہ سالہ بچہ پورا دن بھوکا پیسہ رہنے کے بعد شہید ہو گیا تھا اٹھارا اکٹوبر کا ہم وہ دن بھول نہیں سکتے ہیں ہمیشہ تاکیامت تک اٹھارا اکٹوبر شہدہ جمہوریت شہدہ کارسات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے گیارہ سال کا سادام وہ صبح سے پیاسہ بکھا باپ کے ساتھ آیا ہوا تھا اور دوسرا جب دماغ کا ہوا تو وہ سادام بھی بلدیا سجن گوٹ کا رہنے والا گیارہ سال کا بچہ وہ شہید ہو گیا باپ دوڑا دوڑا آیا بیٹے کو دیکھا بیٹے کی لاش ہے پیپلز پارٹی کے کارکووں کا مطالبہ آئے کہ مسلم دنیا تھی پہلی خاتوم وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی ملک قوم اور جمہوریت کے لیے خدمات کے اعتراف میں ان کے کردار کو پہلی بھی نصاب میں شامل کیا جائے ثانیہ اٹھارا اکٹوبر میں شہید ہونے والے افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اب انہیں پارٹی یا حکومت سے کچھ نہیں چاہیے تاہم اس ثانیہ میں ملوث ملزمان کو بے نکاب کیا جائے کیمرہ میں نومان سعید کے ساتھ اسلام مہورائی وقت نیوز کراچی